اسلام علیکم نمستے سسفی ایکال میرا نام محش کوچرا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ سے بے حد محبت ہوتی ہے اور ان کے گھر میں کوئی دوسرا یا تیسرا افراد نہیں ہوتا گھر کے اندر صرف دو ہی افراد ہوتے ہیں ایک بیٹا ہوتا ہے ایک ان کا باپ ہوتا ہے باپ لاچار ہوتا ہے وہ بیمار رہتا ہے نہ ہل پھر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے وہ سارا دن گھر میں اپنے بیستر بھی پڑا رہتا ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اور بیٹا جہا ہے وہ دن رات اس کی خدمت کرتا ہے صبح کام پہ جانے سے پہلے وہ روز اپنے باپ کو نلاتا ہے دلاتا ہے ان کو کھانا پینہ کھلاتا ہے ان کو واش روم لے جاتا ہے ان کو نیٹ این کھین کر کے ان کو صاف سترہ بستر لگا کے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کام پہ جاتا ہے وہ اپنے باپ کا بے حد خیال لگتا ہے بے پناہ خیار لگتا ہے اور پھر وقت جیسے جیسے گزرتا رہتا ہے تو اس کا باپ اس سے ریکوست کرتا ہے کہ بیٹا اب تم شادی کر لو بہت تھک جاتے ہو گھر کے سارے کام کرتے ہو آفیس جاتے ہو تو بہو آئے گی تو گھر میں تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے گا بیٹا اب پہلے تو اپنے باپ کو منع کر دیتا ہے لیکن جب باپ اس کو زیادہ انسسٹ کرتا ہے تو پھر بل آخر وہ مان جاتا ہے شادی کرنے کے لیے اور جب اس کے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اس کی بیگم دیکھتی ہے کہ اس کا پتی جو ہے وہ اس کا جو شوہر ہے وہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنے باپ کو ہی دیتا ہے تو پھر چلتے چلتے کچھ ہیوں ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کو کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو وہ اپنی بیگم سے ریکوست کرتا ہے کہ جس طرح میں اپنے باپ کا خیال رکھتا ہوں ان کو نلاتا دلاتا ہوں کھلاتا پلاتا ہوں آپ کو بھی ویسے ہی ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو میری طرح ہی ان کی دیکھ بال کرنی ہے تو جب وہ چلا جاتا ہے دوسرے علاقے میں کام کے لیے جب وہ چلا جاتا ہے تو چھے دنوں کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا باپ انتہی بری حالت میں ہوتا ہے انتہی گندی حالت میں ہوتا ہے نہ اس کے کپڑے صاف ہوتا ہے اور پورے روم میں اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس بیچ وہ اپنی بیگم کو بلاتا ہے اور ان کے اوپر گصہ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اس کی بیگم کہتی ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے باپ کی تم جاؤ اپنے باپ کو کسی جنگل میں جائے کے پھیک کے آجاؤ میں اس کی کوئی خدمت نہیں کروں گے اس طریقے سے وہ بڑا سوچتا ہے اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اپنے باپ کو معمول کے مطابق نلاتا دھڑاتا ہے وہ ان کو کھانا پینا اکھلا تھا اس کے بعد کہتا ہے پاپا چلو بہت عرصہ ہو گیا میں نے آپ کو کہیں باہر نہیں لے کے گیا آئیے میں آپ کو باہر کہیں سہر کروا کے آتا ہوں تو اپنے اببا کو تیار کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے کندے پر بٹھا کے لے جاتا ہے چلتے 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 دور کہیں جنگل میں جا کے وہ دونوں باپ بیٹے رکھ جاتے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو وہ ایک درک کے سائے کے نیچے بٹھا دیتا ہے اور اپنے باپا سے کہتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھئے میں آپ کے کھانے کے لیے کئی پھل یا پھروٹ توڑ کے آتا ہوں تو اس کا باپ اس کو آواز دیتا ہے کہتا ہے سنو ادھر آ تو وہ جب اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم مجھے پتا ہے کہ تم جو ہے مجھے واپس لینے نہیں آگے اور تم مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ کے جا دیو اور بیٹھا بڑا ہی پریشان ہوا ان کی یہ بات سن کر اور ان سے کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہتا ہے مجھے پتا ہے لیکن تم صرف مجھ پر ایک میربانی کر دو مجھے یہاں چھوڑنے کے بجائے مجھے سامنے والے درک کے پاس چھوڑ دو تو بیٹھا پوچھتا ہے کہ آخر سامنے والے درک کے پاس میں آپ کو کیوں چھوڑوں کہتا ہے جب میں جوان تھا تو میرے باپ کی بھی یہی حالت تھی جو حج میری حالت ہے اور میں بھی اپنے باپ کو یہاں لے آیا تھا اور اسی میں نے درک کے نیچے ان کو چھوڑ دیا تھا اور واپس ان کو کبھی لینے نہیں آیا تھا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تو مجھے سامنے والے درک کے نیچے چھوڑ دو تاکہ مجھے پچھتانے کا موقع ملے اور وہ سامنے درک کے نیچے بیٹھ کے میں دیکھ سکوں کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تو دوستوں اس کہانی کا مقصد یہی تھا کہ اپنے ماں باپ کے آپ خدمت کریں اور یہ مت بولیں کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے کہتا ہے ٹیٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیسا کل اس نے اپنے باپ کے ساتھ برا کیا اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ برا کیا تو اپنے والدین سے محبت کیجئے یہی ہے کار خیر ہے اور یہی وہ کام ہے اور یہی وہ نیکی ہے جو آگے آپ کو کام آئے گی اپنے والدین سے بہت محبت کیجئے اور اپنا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے میں ضرور ریکوئیس کروں گا کہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے جو کہ محش کوچرا کے نام سے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا پیار مجھے بیچتے رہی ہے تھینکیو اللہ حافظ نمستے بڑھ بائے